بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے cooking with inal دعاو میں یاد رکھئے تو آئیے شروع کرتے ہیں crispy بکوڑے بنانا مکوڑے بنانے کے لئے یہاں بھی ہم نے لے لیے ہیں تین چمچ بیسن یہ ڈاؤںگے کے تین چمچ ہے جو میں نے بھر کے لیے ہیں حلوی صورت میچ پاودر تھوڑی سی اجوائن اور نامک خاص پیلے تمام اجزار کو ہم بیسن کے اندر مکس کریں گے اور پھر ایک بیٹر سا تیار کر لیں گے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بیٹر کو کس طرح کا رکھنا ہے آہستہ آہستہ پانی ڈال کے اپنے مکس کرنا ہے تاکہ بیٹر بہت ڈیوٹ شیپ میں بھی نہ چلا جائے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے جی تو یہاں پہ ہم نے تمام مسالے جار بیسن کے اندر شامل کر لیے ہیں اب ہم اس کو اچھی طریقے سے پہلے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ پانی ڈال دے ہوئے اس کا بیٹر تیار کر لیں گے تمام مسالے جار ڈالنے کے بعد ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے پانی اور اپنا بیٹر مکس کرتے جائیں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کی دیئے سٹیپ ٹو سٹیپ فالو کی دیئے آپ کے پکوڑے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی خستہ بنیں گے اور آپ اس طریقے کے لائے آئندہ کسی طریقے سے بھی پکوڑے پرانا بھوٹ جائیں گے جی تو یہ دیکھئے ہمارے بیسن کو کچھ ایسا ہونا ہے دیکھئے یہ بیسن کچھ اس طرح کا ہے اس کی مقدار کچھ یوں ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ہم نے اپنے پکوڑے تیار کرنے کے لئے آلو کاٹ لیں ہیں آلو ہم نے کچھ اتنا سا موٹا رکھا ہے بہت موٹا آلو وہ نرم نہیں ہوتا اندر سے اور اگر بہت باریک ہو تو بہت جلدی جال جاتا ہے تو اب ہم ان سے پکوڑے بناتے ہیں پکوڑے فرائی کرنے کے لئے یہاں پہ ہم نے آئل اپنا چولے پہ گرم ہونا رکھ دیا ہے اب ہم اپنے آلو کو بیسن میں ڈک کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو فرائی کرتے جائیں گے جی تو یہ دیکھئے ہمارے پکوڑے یہاں پہ فرائی ہو رہے ہیں فرائی کرنے والے چیزوں کو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ڈالنے کے بعد ایک دم سے اس میں چمچ نہیں لانا چاہیے چند سیکنڈ کا ٹائم دینے کے بعد ان کی سائیڈ چینج کرنی چاہیے جی تو یہ دیکھئے کتنا خوبصورت گورڈن کلر آ گیا ہے کتنے خستہ نظر آ رہے ہیں ابھی سے یہ اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ بالکل تیار ہے کرسپی اور خستہ پکوڑے بن کے بالکل تیار ہے آپ دیکھئے کتنا خوبصورت کلر ہے اور یہ اتنے ہی کرسپی اور اتنے ہی مزدار ہے ریسپی کو ٹرائے کریں انجائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے بہت جلد کسی بہت اتنے ہی سپی کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ